میرے پیارے بھائیو بہنو عزیزو ایک بار پھر ادنا خادم کا اور نا سمجھ کا اور بے عقل کا اور بے وجود کا اور خاکسار کا اور کم علم کا سلام قبول ہو میرے عزیزو آج کا موضوع جو ہے وہ ہے ازدواج کے قائد و ذوابتہ سو آج اس موضوع پر ہم بات کریں گے کہ ازدواج کے جو قائد و ذوابتہ ہیں وہ کیا ہیں اور ان کو کس طرح سمجھ لینا چاہیے میرے عزیزو قلام مقدس میں ایک بات لکھی ہے بیع کرنا تم نے عزت کی بات سمجھی ہے اس عزت کو بھی ہم سمجھیں گے کہ وہ عزت کیا چیز ہے اور خالی بیع کر لینا جو ہے یہ شادی نہیں ہے کہ اگر ہم اس کو شادی کہیں یا ازدواج کہیں تو خالی عقد کر لینا اور جہیز دے دینا جہیز لے لینا اور بیٹی کو دوسرے گھر سے لے آنا اور کسی ایک شخص کے ساتھ منصوب کر دینا تو یہ سمجھ لینا کہ جی بس اب شادی ہو گئی نہیں یہ شادی نہیں ہے اگر ایسے شادیاں شادیاں ہوتی تو ان میں خلل نہ آتے ہیں شادی وہ ہے جس میں کسی قسم کا خلل نہ آئے اور اگر کسی قسم کا خلل تھوڑا بہت آتا بھی ہے تو بھی اس کو برداشت کیا جائے اور اسے ایک نور کیا جائے اور خداون کو اور اس کے کلام کو مدر نظر رکھتے ہوئے اس پر غور کیا جائے تو اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق چلا جائے تو پھر شادی ہے اور ایک ازدواج ہے سو میرے عزیزو دوسری بات کہ یہ عقد جو ہوتا ہے جسے ہم نکاہ کہتے ہیں یہ عقد ممولی چیز نہیں ہے اور یہ جو دو خاندانوں کے بیچ میں یا دو فریقوں کے بیچ میں ایک عورت اور ایک مرد کے بیچ میں اورانت ہیں تو یہ عقد جو ہے اس کو ہم اس طرح سمجھیں کہ یہ دونوں کے لیے ایسا ہی ہے کہ اگر دونوں کو جوڑا جاتا ہے تو ہی دونوں مکمل ہوتے ہیں عورت سے شادی کر کے آدم مکمل ہوتا ہے اور مرد سے آدمی مکمل ہوتا ہے مرد مکمل ہوتا ہے اور مرد سے شادی کر کے عورت مکمل ہوتی ہے ایک دوسرے کے بغیر دونوں ہی ادھورے ہیں کلام مکدس میں ایک بات اور لکھی گئی ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے لکھا ہے کہ عورت مرد کے لیے پیدا کی گئی ہے مرد عورت کے لیے پیدا نہیں ہوا اس بات کو بھی ہماری آج بہنوں کو بیٹیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جو ان کی مائیں ہیں ان کو اس بات کو خاص طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیونکہ اگر وہ خود سمجھتی ہوں گی تو وہ اپنی بیٹیوں کو بھی سکھائیں گی اگر وہ خود ہی اس بات کو نہیں سمجھتی تو وہ تیری اور میری کے چکر میں ان کی زندگی گزرتی ہے تو پھر وہ نہ خود کچھ سیکھے ہیں اور نہ اپنی بیٹیوں کو کچھ سکھا سکتے ہیں سو یہ وہ حوالے ہیں جو میں مطلب نہ تمہیں چیپٹر بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو اور نہ میں کوئی بکس بتا رہا ہوں تو جن کا مجھے یاد آ جاتا ہے وہ میں بتا بھی دیتا ہوں لیکن جن کا میں نہیں بتاتا وہ لکھا ضرور کلام مقدس میں ہوا ہے لیکن اب بہت ساری یاد آش جو ہے وہ مطلب کمزور ہوگی یا بہت سی چیزیں بھول بھی جاتا ہوں تو یہ تو خدا کا فضل ہے کہ پھر بھی وہ اپنے کلام کے لیے استعمال کرتا ہے مجھ جیسے ادنا اور خاکسار اور بے وکوف اور بے وجود کو اور کم مقل اور کم علم کو وہ اپنے لیے کھڑا کر لیتا ہے یہ اس کا فضل اور اس کا رحم ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے خدا مند آپ کو برک کر دے اور اب ہم آتے ہیں کرنثوس کا چپٹر سیون ہے جس میں مقدس پالوس اور سور کچھ ہدایات کرتے ہیں اور وہ ہدایات یہ ہیں کہ سب سے پہلی آیت میں تو وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو میں یہ کہوں گا کہ جیسا میں ہوں ویسے ہی سب ہوں مرد کے لیے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوے اور پیارے بھائیو اگر مرد کے لیے یہ اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوے تو عورت کے لیے بھی یہ اچھا ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ چھوے بات دونوں طرف ایک ہی ہے اور اگر دنیا میں دیکھا جائے باپ کے لحاظ سے تو جب تک عورت آدمی کو کسی مرد کو پلی نہ دے آدمی کی جورت نہیں ہوتی کہ وہ بات کرے کسی قسم کی بھی پہلی بات تو یہ ہے سو دونوں ایک دوسرے کو پلی جب دیتے ہیں تو کام بگڑتا ہے اور گناہ پیدا ہوتا ہے اس لیے مقدس پالوسر شول فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو نہ چھوے تو اچھا ہے اور جیسا میں ہوں ویسے ہی سب لوگ ہوں لیکن تو بھی وہ کہتا ہے کہ ہر مرد ایک بیوی رکھے اور ہر عورت جو ہے وہ ایک شوہر رکھے کلام مقدس کے مطابق یہ کہا گیا ہے تاکہ تیرا بستر بیداغ رہے دونوں کٹھے رہیں اور ایک ثبوت زندگی ایک بدن ہو کر خداون میں گزاریں یہ عقد جو میں نے کہا کہ جو ہوتا ہے یہ خالی دونوں میں عقد آپس میں نہیں ہوتا اصل میں جو خادم سامنے کھڑا ہوتا ہے اس میں خداون ییسو مسیح کھڑا ہوتا ہے اور یہ عقد اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ یہاں تو آدم مکمل ہو رہا ہے مرد مکمل ہو رہا ہے عورت مکمل ہو رہی ہے اور دونوں ایک ہو کر وہ سارا عہد جو ہے وہ وعدے جو ہیں وہ اصل میں خداون ییسو مسیح کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ پاکیزگی کے ہو رہے ہوتے ہیں اور پاکیزگی یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی محبت کے ساتھ ایک ہو کر رہیں گے کہ مسیح یسو کے ساتھ وہ ایک ہو جائیں اور اس کی کلیسیا کا ایک عزب بن جائیں اس کی دولن کا ایک عزب بن جائیں اور اسی لیے وہ ملاکی کی دوسرے چپٹر میں شاید یہ فرماتا ہے کہ کیا میں تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گوا نہیں سو میرے عزیزو اگر اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو خود دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں یہ سوچنے والی بات پھر وہ اسی سیون چپٹر میں مقدس پالو سرسول فرماتے ہیں کہ عورت مرد کا حق ادا کرے اور مرد عورت کا حق ادا کرے ایک دوسرے کا حق ادا کرنا ایک دوسرے کی عزت کرنے کے متراتف ہے اب اس کو اگر کوئی یہ سمجھے کہ کوئی جسمانی معاملہ ہے صرف نہیں جسمانی معاملہ نہیں ہے ایک دوسرے کو عزت دینا ہے حق ادا کرنا کہ جو جس کا سٹیٹس ہے اس کے سٹیٹس کو اسی طرح سمجھنا اور اس کے مطابق اس کی عزت کرنا یہ حق ادا کرنا ہے باقی یہاں تک جب اتنی محبت آ جاتی ہے دونوں میں تو پھر بدن دور نہیں رہتے بدن بھی آپس میں ایک ہو جاتے ہیں اور وہ باکیزگی کی حالت میں ہوتے ہیں کیونکہ اس کے لئے بھی میں نے پہلے بتایا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کیا کرنا عزت کی بات سمجھی جائے تو وہ عزت کی روح سے باکیزگی کی حالت میں ان دونوں کو مقرر کیا گیا ہوا ہے اور وہ دونوں کو ایک بدن کیا گیا ہے اس لیے وہ ایک بدن ہو رہے ہیں اور خدا کے حضور اس کا کوئی گناہ نہیں ہے بگر جب وہ دونوں ایک نہیں ہوتے کسی کی راک کسی طرف جاری ہوتی ہے اور کسی کی طرف کہ دوسرے کی راک کسی طرف جاری ہوتی ہے تو یہ اس کے ساتھ اور اس کے سامنے ایک بدن ہونا نہیں بلکہ یہ خدا کی عزت جو ہے اس کو پمال کیا جاتا ہے کیونکہ حقیقی شہر وہ ہے جو گواہ ہے اس بات کو بڑے گوھر سے سمجھیں حقیقت میں عزت اس کو دینی ہے اور آگے چل کر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تو ایسے گھونتا رہے تو بھی وہ کہتا ہے کہ مست ہونے سے بہتر ہے کہ تو شادی کر رہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مست ہو کر یعنی اوپر سے بڑے بھولے بھالے نظر آتے ہیں لیکن اندر ان کے شیطانیت اسی طرح کی گناہ کی خوشی ہوتی ہے ان میں کئی ہماری بہنیں بیٹیاں بھی ہوتی ہیں اور ہمارے بیٹے اور بھائی بھی ہوتے ہیں یہ دونوں کے لیے ایک ہی ہے اور یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ میں ادنا خادم میری اوقات نہیں ہیں کہ میں کسی پر کوئی ایلیگیشن لگا ہوں یہ ایلیگیشن کی بات نہیں یہ خدا کا رول ہے خدا کا قانون ہے ہم اس کو سمجھ کر چلیں تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ مست ہونے سے بہتر ہے کہ شادی کر دو دوسری بات اور اسی مست ہونے کو ایک اور صورت میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ لکھا ہے کہ وہ دینداری کی وضع تو رکھتے ہیں مگر اس کے اثر کو قبول نہیں کرتے اور ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ گھروں میں دبے پاؤں کھس جاتے اور ان چچوری عورتوں کو بس میں کر لیتے ہیں حالانکہ وہ خدا کا کلام جانتی ہیں اور ان سے سیکھتی بھی رہتی ہیں تو بھی وہ ان کے بس میں آ جاتی ہیں اور وہ ان کو بس میں کر لیتے ہیں تو یہ معاملہ بھی بگڑ جاتا ہے یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے ایک ازدواج میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو خاص طور پر سمجھ نہیں ہے کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے خاندانوں میں پھر بگاڑ پڑتے اور ایک دوسرے کے ساتھ جدائیاں ہوتی ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں دونوں طرف کئی بار یہاں تک لڑائیاں پہنچی ہیں کہ وہ قتل و گارت تک بھی باتیں چلی گئیں تو اس لیے خدا پہلے سے اس بات کی تنبیہ کر رہا ہے اسی سیون چپٹر میں پھر یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اے شہر اے مرد اگر تیری بیوی با ایمان نہیں تو بھی وہ تیرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو تُو اسے نہ چھوڑ اور عورت کو بھی کہا گیا ہے کہ اے عورت اگر تیرا شہر با ایمان نہیں تو بھی وہ تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو تُو اسے نہ چھوڑ اب اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ مرد با ایمان نہیں یا بیوی با ایمان نہیں تو یہ با ایمان نہ ہونے کا مطلب کیا ہے اس بات کو گوھر سے سمجھیں ایک مرد ہے وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتا کہ کبھی وہ دعا میں نہیں بیٹھتا کبھی اس کو گھر میں دعا کرتے نہیں دیکھا جاتا اور کبھی وہ چرچ میں نہیں جاتا کبھی وہ کلام نہیں سنتا مگر بیوی با ایمان ہے وہ خدا کے لئے دینا بھی آدمی کی کمائی سے دینا بہتر جانتی بیسے برکت سمجھتی ہے اس لئے وہ اسی کی کمائی سے بچا کر وہ خدا کے لئے بھی دیتی ہے اور مسکینوں کو بھی کھانا کھلا دیتی ہے اور چرچ بھی جاتی ہے اور کلام بھی سنتی ہے دعا میں بھی وہ ضرور وقت نے دکالتی ہے یہ با ایمان ہونا ہے اور اسی طرح اگر کوئی عورت نہیں کرتی میں نے کئی بینوں کو بیٹیوں کو ایسے دیکھا کہ ان سے دعا کرنے کو کہیں تو وہ کہتی مجھے نہیں آتی آپ ہی کرتے ہیں مرد بھی ایسے ہی کرتے ہیں مجھے نہیں آتی جی میری تو ماتبہ دیرین دیئے کام میکار کر کے بس یہ نہ جو ہے کمائی کرنے ہیں ترابہ ویہدہ پہ لیکن ایسا نہیں ہے ہم اگر باپ اور بیٹے کے اور ماں باپ کے اور بچوں کے رشتے کو دیکھیں تو جن ماں باپ کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں رکھتے ماں باپ ان سے خوش نہیں ہوتے ہیں کیونکہ جب جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں پہلے تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو خیر وہ انہی کے انحسار پر ہوتے ہیں لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اپنی اپنی کمائی بھی کرنے کے کابل ہو جاتے ہیں اور سب کام کرنے کے کابل ہو جاتے ہیں لیکن ماں باپ کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں رکھتے کوئی بات چیت نہیں رکھتے تو ماں باپ تکھی ہوتے ہیں کہتے ہیں ماں باپ اگر بات کریں تو آگے سے ٹھوک کے جواب سنا جاتے ہیں چپ کر کے باتے رو آپ لوگوں کو نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں آپ کو کیا پتا زمانہ کدھر ہے تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو یہ دونوں میں اگر آپ اس میں باہمی رفاقت ہو گی تو بچے بھی ایسی ہی رفاقت رکھیں گے ماں باپ کے ساتھ اور دوسری بات کہ جب دونوں شہر اور بیوی ایک دل ہو کر خدا کے ساتھ قیم اور مضبوط رہتے ہیں اور ڈیلی وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا کرتے اور چرچ میں جاتے اور کلام سنتے اور خدا کے دیئے میں سے اس کے لیے دیتے رہتے اور اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے خدا اس سے خوش ہوتا ہے کیونکہ خدا باپ ہمارا حقیقی باپ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ گفتگو کریں اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور جب وہ کلام کرتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ کرتا ہے اس بات کو گوھر سے سمجھیں اس لیے کہا گیا کہ جو بیوی با ایمان نہیں تو بھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو وہ اسے نہ چھوڑے اس میں اور بھی بہت سی چیزیں دنیا داری کیا جاتی ہیں تو ان کے لیے بھی خدا کہتا ہے کہ در گزر کرو کیونکہ ایک دوسرے کو بچا لے گا آگے جا کے یہی دکھا ہے کہ اے مرد تو کیا جانے کے تو اپنی بیوی کو بچا لے اور اے عورت تجھے کیا پتا کہ تو اپنے شوہر کو بچا لے اماندار ہونے کے ناتے سے سب سے زیادہ لڑائیاں اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ بیوی کے الزام ہوتے ہیں کہ یہ ادھر بھی جاتا ہے فلاں طرف جاتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے لیکن ہم نے اپنے بڑے بھولوں سے بھی یہ سیکھا میں نے اپنے جوانی میں یہ دیکھا لڑکپن میں یہ دیکھا کئی لوگوں کے ایسے جھگڑے دیکھیں تو بڑے بزرگوں کو یہ کہتے سنا کہ اگر شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ ایسے کرتی ایسے کرتی تو انہوں نے کہنا کہ شام کو گھر آ جاتی ہے اپنے بچوں کے پاس آ جاتی ہے اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے ان کو سنبھال رہی ہے چل بیٹا تو درگزر کر لے کوئی بات نہیں ہے گھر تو آتی ہے نا اور اسی طرح اگر کسی شوہر کے بارے میں اس کی بیوی نے یہ الزمات لگائے تو لوگ اس کو یہ سمجھاتے ہیں تو سارا زندہ جتے مرضی خجل ہوندہ رہے شام نو آ جن دے نا کہا رہا اپنے بچیں دے سر تے تیرے کل بھی آ جن دے نا چلو پرنپا بنے آیا باقی خدا آتے چھڑ دے خدا ماف کرے خدا تو مافی مانگیا کرو کوئی بات نہیں لڑیا نہ کرو یہ نہ کرے تو وہ نہیں اس طرح وہ مطلب رمض میں سمجھاتے رہتے تھے اور اصل میں یہ رمض نہیں ہے ہے بات کلیہ نہیں سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں اور سب سننے والوں ان باتوں پر جو میں کر رہا ہوں گوھر سے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان پر گوھر کرنا جو سنیں وہ اس بات پر گوھر کریں تو پھر یہ بھی کلام مقدس میں لکھا گیا ہے بیویوں کے لئے خاص طور پر کہ تم ایسی تابدار رہو جیسے خدا مند کی اور تمہارا نیک چال چلن ایسا ہو کہ اگر تمہارے شہر خدا کی طرف نہ ہو تو بھی وہ خدا کی طرف کھچے چلے ہیں یہ نیک چال چلن کے بات ہے اور یہ اس کے بارے میں میں مثالیں دے سکتا ہوں ایک شخص میرا دوست تھا مسلم تھا ایک بار اس نے اپنی بات چنائی اس نے کہا ہم اپنی بیوی کو بہت مارتا تھا ہر روز مارتا تھا تو بلا وجہ ہی مارتا تھا میرا دل کرتا تھا کہ اسے بس ایسا ڈرا کے رکھوں کہ یہ کبھی جورت نہ کرے میری شامنے بولنے کا تو اشارٹ کر کے سناتا ہوں تو کہنے لگا کہ ایک دن میں اسی طرح اس کو مار کر گھر سے گیا چلا باہر اور میں واپس آیا جب تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا وہ سین وہ منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا تو وہ کہتا ہے کہ میری بیوی نے گھر میں مسلح بچھایا ہوا اور گھٹنے اس نے ٹیک کر بیٹھی ہوئی اور بڑی آجزی اور انکساری کے ساتھ اور باپ پردہ ہو کر سر پر تو پٹہ لے کے اپنے آپ کو بیٹھی اور میرے لیے وہ رو رو کر خدا کے حضور دعا کر رہی تھی کہ اس کی زندگی کو بدل دے کہ وہ میرا مسلم دوست مجھے سنا رہا ہے تو کہتا ہے جب میں نے اس کو اس حالت میں دیکھا تو وہ تو اندر بیٹھی رو رہی تھی اور میں جھکے سے باہر کھڑا رو رہا تھا کہ میں کتنا بدقسمت آدمی ہوں اور کتنا پرا آدمی ہوں کیا یہ جو گناہ میں کر رہا ہوں کیا خدا مجھے معاف کرے گا میں نے آج تک اپنی بیوی کو سمجھا ہی نہیں کہ وہ کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جب وہ دعا کر چکی تو میں جھٹ سے اندر گیا اور میں اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کو بٹھا لیا اور میں نے ہاتھ جوڑ جوڑ کر اس سے معافی مانگی کہ آج کے بعد میں تجھے باروں گا نہیں میں تجھے سمجھے ہی نہیں آج سمجھا ہوں تو کتنا جی تب سے تو میں اس کو اتنی عزت دیتا ہوں کہ میں اس کو چار پئی سے پاؤں بھی میں میری کوشش ہوتی کہ نیچے نہ اتارنے دوں ہر چیز اس کو میں پروائیڈ کروں اور میں کرتا ہوں سو میرے عزیزوں ان باتوں کو اس طرح سمجھانے کے لیے یہ چیزیں گوائیاں ایسی ہوتی ہیں اور یہ چیز بائیبل ہمیں سکھاتی ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر اس طرح کہہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا تو وہ اس کے لیے بھی ایک مثال میں نے توڑے دنیوں میں نے ایک نیٹ ورک پر یہ چیز دیکھی کہ ایک لڑکی نے اپنی کہانی سنائی کہ میری جہاں شادی ہوئی تھی میں اس کو پسند نہیں کرتی تھی تو میں اپنے ماں باپ سے ہمیشہ گلہ کرتی تھی کہ یہ مجھے نہیں پسند مجھے اس سے بو آتی ہے وہ ایسے نہیں کرتا وہ میرے خرچے پورے نہیں کرتا وہ یہ نہیں کرتا ایک بار میں اسے چھوڑ کر اپنے میکے چلی گئی تو میرے میکے والوں نے اسے بلا لیا اور اس سے پوچھا کہ ہاں بھئی تو اس کو خرچے پورے نہیں دیتا تو کیا اس کے خرچ پورے کر سکتا ہے اس نے کہا جی بھئے کر سکتا ہوں تو تیس ہزار روپیا مقرر کیا کہ تیس ہزار روپیا وہ دے گا تو میرے گھر والے کہنے لگے کہ اب وہ اگر نہیں دے گا تو پھر اس سے بات کر لیں گے اور تو اپنے گھر جائے تو کہتی کہ وقائدگی سے وہ تیس ہزار روپیا دیتا تھا بلکہ تیس ہزار سے بھی زائد میری ڈمانڈیں جو بڑھ جاتی تھی تو وہ بھی پوری کرتا تھا لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کرتا کیا ہے اس کی محنت کتنی سخت ہے تو کہتی ایک دن میں اپنی سہیلی کے ساتھ شاپنگ کرنے بزار گئی تو میں نے اپنے شوہر کو دیکھا کہ وہ بسوں پر سمان چڑھا رہا تھا اور جو اس کی حالت تھی ایک ہاتھ میں اس نے ایک نان اور ٹکی پکڑی ہوئی اور کندوں پر اس نے سمان رکھا ہوا اور ایک ہاتھ سے وہ سیڑھیا چڑھ گئے تو بس کے اوپر سمان لاد رہا تھا تو لاد کر وہ نیچے اترا اور فٹ پات پر بیٹھ کرا وہ اسی طرح پھر کھانے لگ گیا تو میں نے جب اس کو گوھر سے دیکھا تو میرے دل میں یہ بات آئی تو میں نے اپنے آپ کو کوسا کہ تو کیسی عورت ہے اس شخص کو تو پسند نہیں کرتی جو تیرے لیے اتنی سخت محنت کر رہا ہے تجھے آج تک پتہ ہی نہیں تو کہتی کہ وہ دن تھا کہ میں نے اس سے کہا کہ آج کے بعد میں تجھے تنگ نہیں کروں گا تو وہ مجھے ہمیشہ کہتا تھا کہ مجھے چھوڑ کے نہ جانا تو جو کہے گی میں تیرے لیے کروں گا سو میرے عزیزو میرے پیغام ہمیشہ لمبے ہو جاتے ہیں تو میں اس کو لمبہ زیادہ کرنا نہیں چاہتا لیکن ہو جاتے ہیں سو آج یہ ہے کہ کسی طرح بھی کسی ایک کو ایسا ایمان میں مضبوط ہونا ضروری ہوتا ہے دونوں کے چال چلن کی بات ہے اگر شوہر کا چال چلن اچھا ہے تو بیوی خدا کی طرف کھج جائے گی اور اگر بیوی کا چال چلن خدا کے ساتھ پکا ہے تو اس کا شوہر ایک دن بدل جائے گا اور دونوں کی زندگی سیل ہو جائے گی اور خدا کے حضور وہ دونوں پھر صحیح طور پر ایک بدن ہوں گے جن کو خدا پسند کرتا ہے آگے اسی چپٹر میں اور بہت کچھ لکھا ہے لیکن اب ہم دیکھتے ہیں پہلا پترس اس کا تیسرا چپٹر جہاں یہ کہا گیا ہے کہ اے بیویوں اپنے اپنے شوہروں کے تابعہ رہو اور ان کو خدا من سمجھو آپ نے اور وہاں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو یہ بڑی گوھر سے سمجھنے والی بات ہے کہ کلام خدا کہہ رہا ہے کہ تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو تمہاری خوبصورتی ظاہری نہ ہو بلکہ باطن کے ایمان کی خوبصورتی اور انسانیت کے خوبصورتی کے ساتھ وہ اراستہ ہو تو اپنے شوہروں کی عزت کرو اور نیچے اس سے آگے لکھا ہے کہ سارا بھی اپنے شوہر کو ابراہام کو خدا مند کہتی تھی اور اس سے آگے لکھا کہ اگر تم کسی ڈراؤے سے نہ ڈرو تو کیا تم بھی اس کی بیٹیاں نہ ہوئیں سارا کی اب اس کلام کے مطابق میرے بہنوں بھائیوں بیٹیوں جتنی بھی سننے والی ہیں سب ان کو یہ سمجھنا ہے کہ کیا ہم سارا کی بیٹیاں بننا چاہتی ہیں کیا بننا چاہیے کسی خوبصورت بات ہے ابراہام کی بیوی سارا ہے کہ بیٹی ہونا یہ کوئی ممولی بات نہیں یہ غیر ممولی بات ہے یہ اس لیے غیر ممولی ہے کیونکہ اس نے حقیقت میں ابراہام کو خدا مند سمجھا اور خدا مند کہتی رہی آخری سانس تک اس نے ایسا ہی کردار نبایا ابراہام کے ساتھ تو جو اس کی بیٹی ہوگی کیا اس کا ویسا ہی کردار نہ ہوگا کیونکہ عام طور پر تو معاشرے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جیسی ماں ہوتی ہے ویسی بیٹی ہوتی ہے اور جیسا باپ ہوتا ہے ویسا ہی بیٹا ہوتا ہے یہ سب سیکھنے کی باتی ہے لیکن اس سے بھی آگے ایک اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے بہت خوبصورت بات ہے اس کے لیے میں اپنے بھائیوں کو بیٹوں کو جو ہے میں کہوں گا کہ جان دیں اس سے آگے لکھا ہے کہ اے شہروں تم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اکل مندی سے بسر کرو اکل مندی سے بسر کرو اور اس سے آگے لکھا ہے کہ ان کو نازک ضروف جان کر ان سے پیار کرو اور ان کی عزت کرو نازک ضروف شیشے کے برطن سمجھ کرو تو بھئی شیشے کی برطن تو وہی بیٹی بہن بنے گی نا جس نے اپنے شہر کو خدا مند سمجھا ہے اور وہ بھی شہر بھی خدا مند اس وقت ہی بنے گا اس کے لیے صحیح طور پر جب اس کی ساری آجزی انکساری حلیمی فروتنی فرما برداری تابداری کو سمجھے گا اور اس کی امانداری کو سمجھے گا تو پھر وہ اس کو نازک ضروفی جان کر اس کی عزت کرے گا تو یہ اور بڑی خوبصورت بات ہے دونوں کے لیے اور اس سے آگے یہ لکھا ہے کہ اس کے آگے یہ بھی لکھا ہے کہ تم دونوں خدا مند کے لیے بلائے گئے ہو اور جان رکھو کہ اگر تم اس طرح اس زندگی بسر کرتے ہو تو پھر تمہاری دعائیں رکیں گی نہیں تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کے لیے بلائے گئے ہو اور خدا مند میں زندگی بسر کرو گے جب تو خدا مند کو اپنے اندر موقع دو گی کام کرنے کا تو پھر تمہاری دعائیں رک نہیں جائیں گی لکھا ہے کہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں تو اگر کوئی آج جوڑا کوئی ازدواج یہ چاہتا ہے کہ ہماری دعائیں رکیں نہ تو میرے پیارے بہن بھائیو بڑی غورب بات ہے یہ سمجھنے کی اس کو سمجھیں اس پر غور کریں یہ سارے وہ میں نے جو پہلے بیان کیا ہے کہ آج کا موضوع ہے قائد اور ذوابتہ یہ قائدے ہیں اور ذوابتے ہیں یا ان کو ہم ایک اور بھی الفاظ میں سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ اگر تو میرے آئین اور حکام جو میں تجھے دیتا ہوں احتیاط کر کے ان پر عمل کریں یہ استثناء ٹائس باب کی بات ہے تو میں سب برکتیں تجھے دوں گا اور وہ اتنی برکتیں لکھی ہوئی ہیں کہ آدمی ان کا شمار نہیں کر سکتا کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ تیرے پاس رکھنے کے لئے جگہ نہ ہو اتنی بلیسنگ دوں گا تجھے میں دنیا کی سب چیزیں رکھنے کے لئے بھی جگہ نہیں ہوگی اور تو تو پریشان ہو جائے گا کہ اب میں کیا کروں تو تیری قربت اور زیادہ خدا کے ساتھ بڑھ جائے گی سو میرے پیارے بہن بھائیو اب یہ اکتیس منٹ کا تو میسج ہو گیا ہے بس تھوڑا سا باقی ہے اس پر میں تھوڑا سا بیان کروں گا اور اس کے بعد کلوز کریں گے مقدس پالوس رسول تیتس کو ایک ہدایت کرتا ہے تیتس خدا کے بندہ ہے اس کا شگرد ہے اور اس کو وہ ہدایت کر رہا ہے کہ تُو جہاں پر ہے پوری جہاں فشانی کے ساتھ اور اس بات کو مدے نظر رکھتے ہوئے کہ کوئی تیری حکارت نہ کرے تو پورے طور پر ایمانداری سے خدمت کے کام کو سارا انجام دے اور تُو جہاں کام کر رہا ہے وہاں کے بزرگوں کو وہاں کے بزرگوں کو یہ ہدایت کر رسیحت کر کہ وہ جوان جوانوں کو سمجھائیں اور ان کو زندگی کے اصول سمجھائیں انہیں سکھائیں اور وہ بزرگ جو ہیں وہ بھی پورے طور پر پریزگار ہوں متقی ہوں اور ہر طرح کی برائی سے مبرہ ہوں انہوں نے ایک اچھی زندگی گزاری ہو اور اچھے اصولوں کے ساتھ گزاری ہو تو ان کو مقرر کر تاکہ وہ جوانوں کو سکھائیں اور جوانوں کو پھر وہاں کہا گیا کہ جوان بھی اس طرح کے ہوں کہ ان کی کوئی حکارت نہ کرے کسی جگہ پر کلام مقدس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کوئی طریق جوانی کی حکارت نہ کرنے پائے یہ مردوں کیلئے بات ہے مردوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ ان کی جوانی کی کوئی حکارت نہ کریں میں نے اپنی زندگی میں ہزار لوگوں کی اس طرح پر جو ہے حکارت ہوتی دیکھی ہے کئی لوگوں کے میں وہ الفاظ بیان کروں تو کئی لوگوں کو پسند نہیں آتے یہاں تک کہ جن لوگوں نے ایسی برائیاں جن لوگوں نے اپنی جوانی میں کی ان سے لوگوں نے کہا لعنت ہے تیری جوانی پر تو یہ کتنی بڑی حکارت ہے کیونکہ یہ جوانی خدا بخشتا ہے خدا جوانی کی عمر دیتا ہے خدا جوانی کا زور دیتا ہے خدا جوانی کی طاقت دیتا ہے اکل، دانش، سمجھ دیتا ہے اور اس کو مقدس یقوب نے بھی اپنے بیٹے روبن کے لیے اپنی جوانی کو اس طرح بیان کیا کہ اے روبن تو میری شاہ زوری کا پہلا پر یہ جوانی شاہ زور ہوتی ہے اور اس میں جو اقل مندی کے ساتھ جلتا ہے کیا خوبصورت ہے وہ خدا کی نظر میں کتنا خدا کو عزیز ہوگا وہ اور اسی طرح وہ کہتا ہے کہ بزرگ عورتیں جو ہیں ان کو تیار کریں اور وہ بھی ایسی ہوں کہ وہ تعمت لگانے والی نہ ہوں اور زیادہ میں پینے والی نہ ہوں بلکہ وہ خداون کے خوف میں رہنے والی ہوں تو وہ جوان عورتوں کو سکھائیں وہ جوان عورتوں کو سکھائیں کہ اپنے شوہروں کی عزت کرو اپنے بچوں کی صحیح پرورش کرو اور وہ گھر کا کام کاج کرنے والی ہوں یہ سکھائیں ان کو اور اپنے گھر کو پورے طور سے ایمانداری کے ساتھ سنبھالنے کے لائک ہوں آج کے لیے صرف میرے خیال میں اتنا کافی ہے میرے سب عزیز بہن بھائیوں کے لیے بیٹیوں کے لیے اور اپنی ہام عمر بزرگ بہنوں کے لیے بھی کہ ان چیزوں کو آج کے دور میں سیکھیں یہ تباہی کا دور گزر رہا ہے اس دور میں جس راہ پر لوگ چل رہے ہیں یہ ان کی زندگی کی تباہی کا رخ ہے جس طرف دنیا چل رہی ہے اس بات کو سمجھیں کیونکہ وقت نزدیک ہے اور کلام مقدس فرماتا ہے کہ یسی مسیح کی بادشاہ ہی جو ہے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ وہ ظاہری طور پر نہیں آئے گی حالانکہ ظاہری طور پر بھی بتایا گیا اس نے بتایا ہے مسیح مسیح نے اپنے زبان مبارکہ سے یہ بیان کیا ہے کہ جب میں آؤں گا تو کیا حالات ہوں گے لیکن پھر بھی کہا گیا ہے کہ یہ ظاہری طور پر اس لیے ظاہری طور پر کہا گیا ہے کہ یعنی کوئی پہلے آنے سے پہلے خدا اعلان نہیں کرے گا کہ میں آ رہا ہوں فلان طریق کو صرف ایک دم وہ ظاہر ہوگا آ جائے گا وہ ایک دم آ جائے گا تو میرے پیارے بھائیوں عزیزوں دوستوں بیٹوں یہ بڑی نصیحت کی باتیں ہیں آج جو خدا آپ سے کر رہا ہے میں نہیں کر رہا میری کوئی اوقات نہیں میں خاک سا رہا ہوں اور خاک ہوں ایک دن فنا ہو جائے گا یہ میرا بدن یہ خاک ہے اور خاک میں لوڑ جائے گا اس لیے میری اتنی وساط یا اوقات نہیں ہے کہ میں کسی پر حکم کروں مگر جو بیان کر رہا ہوں یہ خدا کے حکم ہیں اور ان کو حکم جانے کہ یہ خدا کے حکم ہے اور ان پر عمل کرنا شروع کریں عام طور پر بہت سے لوگوں کو سننے میں یہ بھی آئے وہ جی دیکھیں جی پھر اگر اسی طرح عمل کرتے رہیں تو بھوکے مر جائیں میرے عزیزوں میرے بہنوں میری بھائیوں میری بیٹیوں اس بات کو سمجھے کہ خدا نے وعدہ کیا ہے وہ بھوکا نہیں مارے گا وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہاری فکر ہے مجھے تمہاری فکر ہے اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میری بادشاہی کی تلاش کرو باقی چیزوں کی تلاش نہ کرو یہ ملتی رہیں گی کیونکہ یہ اس لیے ملتی رہیں گی کہ مجھے اور آپ کو اور ہمارے جو سب سے پہلے ماں باپ ہیں ان کو بنانے سے پہلے یہ سب برکات اس نے ہمارے لئے بنائی ہیں تو وہ ہمارے لئے بنی ہے اور وہ دے گا مگر ہمیں لینے کا طریقہ آنا چاہیے سبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ اسی طرح عقل مندی کے ساتھ اس کے خوف میں رہ کر دانش مندی کے ساتھ پریزگاری کے ساتھ حلم کے ساتھ فروتنی کے ساتھ حلیمی کے ساتھ شاہستگی کے ساتھ اور تحمل کر کے سبر کر کے ایک دوسرے کو برداشت کر کے اور اسی کو سامنے ٹارگٹ رکھ کے جب زندگی بسر کریں گے تو دنیا کی کوئی نعمت آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے نعمتیں خود سے چل کر آپ کے پاس آئیں گے خود سے چل کر آپ کے پاس آئیں گے بہت سے لوگ اپنی گوائیاں دینا پسند نہیں کرتے اور بہت سے جب گوائیاں دیتے ہیں تو وہ پھر بہت ہی لمبی چھوڑتے ہیں میں اپنی گوائی دیتا ہوں میں بہت لمبی نہیں چھوڑتا صرف فقط اتنا کہتا ہوں کہ دعویٰ بھی نہیں کرتا مگر تھوڑا خدا نے مجھے آسرہ دیا اور میں اس پر صبر کر کے چلتا رہا اور اس پر عمل کر کے چلتا رہا اور میں نے ہر طرح کی بھوک پیاس افلاس سب کچھ برداشت کیا لیکن آج وہ کلام پورا ہو رہا ہے کہ ایک وقت تھا کہ مجھے نعمتوں کے لئے محنت کرنی پڑتی تھی لیکن آج وقت ہے کہ نعمتیں مجھ کو بیٹھے بٹھائے مل دیں ہیں بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہوں گا اور یہ خدا کا فضل ہے اور اس کا رحم ہے میری اوقات نہیں میری اتنی بسات نہیں اور میرا میں کوئی اتنا آلہ ہوں بھی نہیں کیونکہ میں کبھی بھی اس کے سامنے آلہ نہیں ہو سکتا مگر جب وہ کرتے ہیں سو میرے عزیزوں بیچ میں کال آگئی مذہر چاہتا ہوں وہ مجھے بند کر کے کال سننی پڑی تو آج وقت ہے اس بات کو سمجھیں اور اس بے دینی اور اپرا تفری کے دور میں مارا ماری کے دور جل رہا ہے اور کھیچا کھیچی کا دور ہے اور سب کچھ لوٹ لینے کا دور ہے اور چھوٹی انا اور چھوٹی شان و شوقت کا دور ہے اس میں اپنے آپ کو سمجھیں اس میں میرے عزیزوں اپنے آپ کو سمجھ لیں اور خدا مند میں مضبوط ہو جائیں اور ان اصولوں کو جو خدا نے آج بتائیں ان کو سمجھیں خدا مند یہ سمسی کو سمجھیں ان اصولوں کو سمجھیں اس کی تعلیم کو اس کے کلام کو سمجھیں اور اس پر عمل کر کے چل کے دیکھیں تو پھر دیکھیں خدا کی برکتیں کیسی ملتی ہیں خدا مند آپ سب کو اس کلام خدا مند بڑی برکت آپ کو دے آمین سمم آمین آپ خدا مند میں صدا خوش رہیں